موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہماریشمی اور آج کی بلوگ میں ہم بات کریں گے مسلم امہ کے مستقبل کے حوالے سے کہ دوزار ایٹیس میں مسلم امہ کا مستقبل کیا ہوگا ہم عرب اسیائیل اتحاد کے حوالے سے بات کریں گے اور مسلم ممالک کے لیے الگوز اور فرسطین ریاست کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات کریں گے جبکہ ہماری ڈسکشن کا سب سے اہم موضوع یہ ہوگا کہ مستقبل میں ترکی اور پاکستان مسلم دنیا کو کیسے لیڈ کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے دونوں ممالک مل کر مسلم دنیا کو ایک نئی راپر لے جا رہے ہیں اور ایک نیا بلوک بھی بننے کی صورتحال بن رہی ہے دوزار بیس شروع ہوتے ہی کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور معاشر کو مقمل طور پر بدل کر رکھ دیا دوزار بیس کے آغاز میں ہی کرونا کی وبا کو تیزی کے ساتھ پھیلی اور پوری دنیا میں ہی پھیلتی چلی گئی سماجی میل جور ختم ہو گیا سفری پابندیہ لگیں اور معاشرہ یک سر تبدیل ہو کر رہ گیا وائرس کی خوف نے جہاں انسانوں کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے روک دیا وہیں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جس نے تاریخ کو کافی حد تک تبدیل کر دیا اور کچھ انتہائی دور اور انتہائی بڑے حریف جو تھے وہ قریب آئے اور اس طرح سے ملے کہ جیسے صدیوں کے بعد کوئی بچھڑا ہوا ملتا ہے ناظرین یہ کنپت معاہدات ابراہیمی کے نام پر ہوئی اور انجیل کے تصورات کو ان معاہدوں کے لئے استعمال کیا گیا معاہدات ابراہیمی نے جو کہ ایک گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف ایک قدم ہے اس نے پوری دنیا میں ایک ایسی حل چل پیدا کی کہ اس کے اثرات شاید عشروں تک یا صدیوں تک محسوس ہوتے رہیں گے اسرائیل سے تلخات کے قیام اور تجدید کے حوالے سے پانچ مسلم عرب مالک نے براستہ وائٹ ہاؤس معاہدات ابراہیمی کا سہارہ لیا اور اس کو اپنایا اور ان معاہدات ابراہیمی کے لئے صدر ٹرمپ اور امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیل نواز انتظامیہ نے سر توڑ محنت کی اور جان توڑ محنت کے بعد اس کو تکمیل تک مہنچایا ناظرین آج عرب مالک ان معاہدات کے ذریعے سے اسرائیل کے قریب آ چکے ہیں اور ان میں سب سے پرومینٹ جو ملک ہے وہ یو اے ہی ہے اس کے علاوہ دیکھر ممالک بھی اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں جبکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے یا ان دو تین ہفتوں کے دوران جب تک ٹرمپ انتظامیہ اپنا اقتدار جو ہے 20 جنوری کو نئی جو بائیڈ انتظامیہ کو منتقل کر دیتی اس سے پہلے پہلے کم از کم دو بڑے مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنے جا رہے ہیں اور اسی معاہدات ابراہیمی کے تسلسل میں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں ناظرین صدر ٹرمپ ان معاہدات ابراہیمی کی بنیاد پر ہی اگلی مدد صدارت کا خواب بھی سچائے ہوئے بٹھے تھے لیکن بھلا ہو کرونا کا کہ اس نے ان کے یہ خواب چکنچور کر دیئے امریکی انتہابات میں فراڈ کے الزامات بھی لگے اور اس کی گونج ابھی تک سنائی دے رہی ہے اور یہ فراڈ کے الزامات بلکل ایسے ہی تھے جیسے کسی تیسری دنیا کے اندر امریکہ نہیں بلکہ کسی تیسری دنیا کا کوئی ملک ہو اور وہاں پر انتہابات میں دھاندلی ہو گئی ہو تاہم بڑا سور شور شرابہ ہوا اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں کر سکا کیونکہ یہ امریکہ تھا کوئی تیسری دنیا کے ملک نہیں تھے اور اب انتقال اقتدار کا وقت بھی قریب آ رہا ہے لیکن اس انتقال اقتدار سے پہلے ایک بڑی جنگ چھرنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور وہ ایران کے ساتھ امریکہ کے معاملات ہیں اس موقع پہ جب کچھ عرصہ پہلے ایران کا ایک ایٹمی سائنس دان جس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کے معاملے پر ایران نے خموشی اختیار کی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایرانی جنگل جس کو امریکہ نے اراک میں قتل کیا تھا اس کے حوالے سے بھی اس کی برسی پر بھی ایران کو بہت سارے شوائد ایسے ملے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ایران کوئی ردی عمل دینا چاہتا تھا لیکن ایران اس وقت اس انتظار میں ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ اپنا ایک دار سنبھال لے اس کے بعد پھر وہ اپنی کوئی پالیسی جو ہے وہ سامنے لائے گا تاہم افغان امن عمل جو ہے وہ اراک اور شام سے امریکی انخلاقی معاملات اور اس طرح کے دیگر کئی معاملات میں جس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے معاہدات ابراہیمی جس کے بنیاد پر مختلف عرب مالک جو ہیں وہ اسرائیل کے قریب آتے جا رہے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اگلی جو بائیڈ انتظامیہ ان کے حوالے سے کیا اپنا موقع اختیار کرتی ہے ناظرین عرب مالک کو دو چیزوں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ایران کا اثر السخ ہے ایران کی طاقت کا بڑھنا ہے اور دوسرا معاملہ جو کہ عرب مالک کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے عرب بہار کی یعنی عرب سپرنگ کی طرح کی کوئی ایسی مومنٹ جو عرب بادشاہوں کے اقتدار کو خطرے میں ڈال دے اسی چیز سے بچنے کے لیے وہ امریکہ کے ساتھ اور عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے اس چیز کو روکنے کے لیے ترکی کو بھی نیچہ دکھا رہے ہیں اور ایران کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں ناظرین گزشتہ سو سال میں بڑے بڑے واقعات ہوئے جنہوں نے تاریخ کا دھارہ تبدیل کر دیا ان بڑے امام واقعات میں جو کہ ناقابل یقین تبدیلیاں تھی اس میں سب سے پہلی اور بڑی تبدیلی مشرق وستہ میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ تھا اس کے بعد یورپ کے تسلط کا قیام تھا جبکہ اسرائیل کا قیام اور جنگیں بڑے واقعات میں سے تھے عرب قوم پرستی اور سوشلزم کے تجربات اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی امریکی سالزی میں اسرائیل فلسطین امن کا خواب اور اس کے نتیجے میں ملنے والے دھوکے انتقراب ایران عراق پر حملے کے بعد خطے میں امریکہ کا زوال عرب بہار یعنی عرب سپرین دائش کا قیام اور اس کے نتیجے مہنے والی بربادی اور ایران کے ساتھ مغرب کے اتھالی عربوں کی صلح کی نقام کوشش شامل تھی جبکہ نئی صدی کے آغاز سے گریٹر اسرائیل کے قیام کے حوالے سے سادشی شروع ہوئی اور معاہدات ابراہیمی کے نام پر بشرے کے وسطہ میں اسرائیلی اثر و سوخ کو بڑھایا جانے لگا اس خطے میں جو پانچ ارہو مالک شام، لیبیا، عراق، لبنان اور یمن خرنجنگی کا شکار رہے ہیں اور سیاسی طور پر مفلوج ریاستوں کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کی صورتحال موجودہ دور میں انتہائی اہمیت کے حامل ہے اس کے ساتھ ساتھ ترکی کی پالیسیاں جو چل رہی ہیں اس کو خلافت عثمانیہ کے احیاء کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے بہرہی روم میں ترکی کی پالیسیوں کو نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود یورپی اتحاد کے خلاف نئی طاقت شمار کیا جاتا ہے جو نیٹو کے اثر حریف روس کے قریب ہے اور مشرے کے وسطہ میں روس کی پیشکل بھی بھی جاری ہے دوسری جانب خطے میں چین بڑے کھلاڑی کی حیثیت سے قدم جمع چکا ہے پاکستان کے اندر جو سی پیک ہے اس کی بہت بڑی نشانی ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ ہر صورت تاون کرنے پر مجبور ہے اور پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ اتحادی بھی بن چکا ہے ناظرین معاشی پاونیوں کی باوجود ایران خطے میں اپنا سرسوخ بڑھا رہا ہے جبکہ شام عراق اور لیبیا میں ترکی کی مداخلت اور کارباخ میں آزربائی جان کی مدد اور ترکی کی مدد کے ساتھ آزربائی جان کی فتح دراصل اس خطے میں ترکی کے بڑھتے اثرسوخ کی مثالیں ہیں ادھر عربوں کی سماج پائکارٹ کے ساتھ میں آئے ہوئے ملک قطر کے ساتھ ترکی کی گرم جوشی بھی مشرق وستا میں ترکی کو عام کھلاری ثابت کرتی ہے ناظرین نیٹوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤں میں ترکی روس کے ساتھ اپنی شراقت کو بڑھا رہا ہے مشرق وستا کے تین بڑے ملکوں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور مصر کے ترکی کے ساتھ جو ترکیات ہیں وہ بھی ناخشگوار ہو رہے ہیں ناظرین ان سارے حالات میں عربوں اور اسرائیل کا دشمن کامن ہو جاتا ہے اور اسرائیل اور عربوں کے لئے جو دو بڑے خطرات ہیں پہلا اس میں ایران ہے اور اس کی اتحادی ہیں اور دوسرا سیاسی اسلام ہے مصر میں جو اخوان المسلموں کے حوالے سے کے نام سے جو تحریک چلتی رہی ہے وہ عرب ملکوں کے لئے ایک بڑا خطرہ ہے ناظرین اگر اس طرح کی کوئی عرب بہار کی طرح کی کوئی تحریک چلتی ہے تو عرب ملکوں میں عرب بادشاہوں کو اپنی بادشاہی بچانا مشکل ہو جائے گا اور اس لئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی تحریک وہ سی آئیے اور عالمی تختوں کی مدد سے اس کو اٹھنے سے پہلے ہی ختم کر رہے ہیں ناظرین مشرق کے وستہ میں اب تین بڑے جیو پولیٹیکل اتحاد ابر کر سامنے آئے ہیں ان میں ایک ترکی اور اس کے اتحادی ہیں دوسرا ایران اور اس کے اتحادی ہیں اور تیسرا عرب اسرائیل اتحاد ہے ترکی اور اس کے اتحادی عرب دنیا میں اخوان و مسلموں کو بادشاہتوں کے لئے درد سر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں جبکہ عرب بادشاہوں جو بادشاہتے ہیں انہوں نے اخوان و مسلمین کو کالادم تحریک کالادم دہشتگرد تنظیم قرار دے کر اس پر پابندی آئیت کی ہوئی ہے ناظرین نام نحاد عرب جمعیلیتیں جن میں اخوان و مسلموں اشرافیہ کے لئے ایک بڑا خطرہ ہے اور عرب دنیا کی بادشاہتیں اور نام نحاد عاملیتیں سابق صدر مرسی کی طرح کہیں بھی اخوان کی دوبارہ نمودار ہونے اور اس کے باقی مسلموں جو ممالک ہیں ان کے لئے خطرہ بننے سے پہلے ہی اس کو روکنا چاہتے ہیں عرب ہار کو اب تقریباً دس سال مکمل ہو چکے ہیں لیکن اب بھی اس کا خطرہ باقی ہے اور اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا عرب بادشاہتیں اسرائیل کی ٹیکنولوجی اور دفاع سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ابھی حال ہی میں جو یو اے ای کے ساتھ اسرائیل کے معاہدے ہوئے اس میں اسرائیل ایو ای کو ایف تھرٹی فائیو تیاریں اور دیگر ٹیکنولوجی جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے یہ اس کی ایک مثال ہے ناظرین عرب اسرائیل اتحاد کو سب سے بڑا جو خطرہ ہے اور خدشہ ہے وہ نئی امریکی انتظامیہ کے حوالے سے ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ جو بائیڈن کی ستربراہی میں بنیں گی اس کی ایران کے حوالے سے کیا پالیسی ہوتی ہے اگر بائیڈن انتظامیہ ایرانی جوہری پروگرام پر بینر اقوامی معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جاتی ہے تو یہ عرب اسرائیل اتحاد کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا اور اس کو ایک بڑا دھچکہ لگے گا بائیڈن کی ایران پالیسی کسی بھی غیر متوقع و واقعیہ اشتیاء لگزی میں بھی بدل سکتی ہے اور سینٹ پر کنٹرول کی کشمکش بھی اس پالیسی پر اثر انداز ہوگی امریکی سینٹ میں اکثریت کا فیصلہ جارجیہ میں ہونے والے رن آف کے نتیجے پر اٹکا ہوا ہے اور جو صدر ٹرمپ ہیں وہ ابھی بھی انتقال اقتدار کے حوالے سے کشمکش کا شکار ہیں اور وہ غیر متوقع و نتائج کے لیے پور امید ہیں ناظرین ان سارے حالات میں پاکستان کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے لقاتار دباہ بڑھایا جا رہا ہے اور وہ بھی عرب مالک کی طرف سے ہے اس کی حالیہ مثالیں ایو اے کی طرف سے نئے پاکستانیوں کو ویزے جاری کرنے کے پرپبندی کے حوالے سے جو ہے ایک نشانی ہے اس کے علاوہ بھارت کی آئیمی چیف کا امارات اور بات میں سعودی عرب کا دورہ جو ہے وہ بھی پاکستان پر دباہ بڑھانے کی ایک پالیسی کا حصہ نظر آتا ہے ناظرین پاکستان میں بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک سوچ رہی ہے اور سابق سطر پرویت مشرف کے دور اقتدار میں وزیر خارجہ شاہ محمود قصوری کو ترکی میں اسرائیلی حکام کے ساتھ ملاقاتیں گھر لیے بھی بھیجا گیا جس کا انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ ان کی اسرائیلی حکام سے ترکی میں ملاقاتیں ہوئی تھیں اس کے علاوہ مولانا اجمل قادری نے پچھلے دنوں ہی یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ نیا نواز شریف کے دور میں جب وہ وزیراعظم تھے تو ان کے دور میں وہ اسرائیلی گئے تھے اور انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا اور اسرائیل کے ساتھ تلقات جو انہیں کے حوالے سے کچھ پیشرفت ہوئی تھیں ناظرین یہ بیاس ایسے موقع پر چھڑی گئی ہے کہ جب عرب مالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو یہ چیز واضح ہے کہ پاکستان کے اوپر اس حوالے سے پریشر پہلے بھی آتا رہا ہے اور اب بھی پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرے ناظرین اس موقع پر اگر دیکھا جائے تو جو اگلا یہ جو سال ہے دوہزر بیس جو چل رہا ہے یہ مسلم امہ کے لئے ایک فیصلہ کمسال نظر آتا ہے اگر مسلم امہ عالمی قوتوں کے زیر اثر آ جاتی ہے اور اس کی جو پریشر ہے اس کا اثر لے لیتی ہے تو اس کا مستقبل مختلف ہوگا اور اگر پاکستان اور ترکی کے اتحاد کے حوالے سے اگر ان دونوں ممالک کو رہنمائی کا موقع ملتا ہے اور یہ وہ مالک مسلم امہ کو لے کر آگے چلتے ہیں تو تاریخ میں جو حالات ہوں گے وہ مختلف طریقے سے رکھے جائیں گے ناظرین اس موقع پہ جو گزشتہ روز ایک خبر امریکی میڈیا یورپی میڈیا اور انڈین میڈیا میں بھی چلتی رہی وہ یہ تھی کہ ترکی جو ہے وہ پاکستان کے تعاون سے اپنے ایٹمی پروگرام کو تخمیل تک پہنچا چکا ہے اور ترکی جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے اس حوالے سے ترکی کے صدر جو ہے طیب اردوان ان سے بھی کئی دفعہ جو ہے سوال کیا گیا اور تقریباً کچھ ایک مہینہ پہلے کی بات ہے کہ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ جو ہے ایٹمی پاور بننے کے حوالے سے یا ایٹم ام جو ہے وہ بنانے کے حوالے سے کوئی پیشرفت کر رہے ہیں تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے لیکن ہم جو ہے چند ممالکوں ناراض کرنے کے ناراض ہونے سے بچنے کے لیے محض جو ہے وہ ترکی کو اس ٹیکنولوجی سے دور بھی نہیں رکھ سکتے تو اس حوالے سے جو ہے دعوہ کیا یہ جا رہا ہے کہ ترکی جو ہے وہ ایٹمی پاور بن چکا ہے صرف اعلان نہیں کیا گیا اور ناظرین اگر ایسا ہوتا ہے تو ترکی اسلامی دنیا کی دوسری ایٹمی پاور ہوگی ناظرین پاکستان کی حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ترکی کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو جو ہے سٹیٹیجک سپورٹ بھی دے رہا ہے اور اس کو سینٹیفک سپورٹ بھی دے رہا ہے ناظرین اس خبر میں کہاں تک حقیقت ہے اس کے حوالے سے تو کچھ کا آنی جا سکتا لیکن ریپورٹز اس طرح کی ہیں کہ ترکی نے پاکستان کی مدد کی ہے اور پاکستان نے بھی بدلے میں ترکی کی دفاعی مدد کی ہے ترکی جو ہے وہ جو کاراپاک میں استعمال ہونے والے ڈرونز ہیں اس ٹائپ کے ڈرونز جو ہے وہ پاکستان کو دے رہا ہے آنے والے دنوں میں جو بھارت کے ساتھ ٹینچن چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ریپورٹز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے ترکی سے ڈرونز لے کر بھارت کے خلاف استعمال کر سکتا ہے جبکہ بدلے میں پاکستان جو ہے وہ ترکی کو ایٹمی پروگرام کے حوالے سے سپورٹ کر رہا ہے ناظرین اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو ترکی نے جو ایٹمی پروگرام تھا وہ انیس سو ساٹھ میں شروع کیا تھا اور نیٹوں کا ادھادی ہونے کے ناتے ترکی کے پاس آرڑی کچھ تقریبا ساٹھ سے ستر کے قریب اٹامیک وار ہیٹس جو ہے وہ موجود تھے اور ترکی کا جو فزائی اٹھا کرکک ہے وہاں پر اس کو کرکک نہیں بلکہ ان کرک ان کرک میں جو ہے ان کو رکھا گیا تھا اور وہاں پر موجود ہیں تو اگر دیکھا جائے تو ترکی کے پاس ساٹھ سے ستر اوہر ہیٹس جو ہے جس کے حوالے سے امریکہ میں بھی یہ بات چلتے ہیں کہ نیٹوں کا ادھادی ہونے کے ناتے ترکی کو جو ہے اٹامیک وار ہیٹس دیے گئے تھے تو وہ واپس لیے گئے یا نہیں لیے گئے تو اس حوالے سے کچھ عرصہ یہ بات چلتی ہے لیکن بعد میں اس پر خاموشی اختیار کی گئے تو بظاہر یہ نصر آتا ہے کہ ترکی جو ہے وہ اٹامیک پاور بننے کے قریب ہے یا اٹامیک پاور بن چکا ہے اور صرف اعلان ہونا باقی ہے ناظرین اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو ترکی اور پاکستان مل کر مسلم وما کو لیڈ کر سکتے ہیں اور ایک ایسی پاور کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں جو اسلامی بلوک بنانے کی حصیت میں آ جاتے ہیں کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تاہم اس وقت سب سے پہلے جو جس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے عرب اسرائیل تھاد اور اسرائیل کو خطے کا کھرپیش بنانے کی جو پالیسی چل رہی ہے وہ ہے تاہم دوزر بیس اشر کے وسطہ کے لیے خوشکوار سال نہیں رہا تھا اور دوزر اکیس بھی ان خطرات سے بھڑا پڑا ہے جس کا جنب جو ہے وہ دوزر بیس میں ہی ہو گیا تھا اور اس کے انکارات میں جو ہے دوزر بیس میں ہی جنب لے گیا تھا اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم وما کو اتحاد کی توفیق اتا فرمائے اور غیر مسلم دنیا کی طرف انہیں دیکھنے کی ضرورت نہ ہو اللہ تعالیٰ ترکی اور پاکستان کی صورت میں مسلم وما کی رہنمائی کے لیے ان دونوں ممالک کو رہنمائی کی توفیق اتا فرمائے مزید انٹرنیشنل ایشوز کے حوالے سے ڈسکیشن لے کر پھر آپ کے پاس اثر ہوں گے ابھی تک کہ اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی